میں بھی ایک گورے کو جانتا ہوں میرے کل بھی ایک گورا ہے بزنس یہ ہے سال کے چار گورے مگاں اور گھر پر بیٹھ کر آیا شکر میرے جیسے آج کل خدام نے آج کل پاسبانوں نے راتوں کے بیروں کو جاگنا شروع کر رکھا ہے بڑی میند کے ساتھ جاگتے ہیں بڑی قوت کے ساتھ جاگتے ہیں لیکن راتوں کے بیر میں اس لیے جاگتے ہیں کہ کوئی گورا پسا لے کوئی کالا پسا لے جو ہمیں ڈالر دے دے جو ہمیں پاؤنڈ دے دے جو اس بات کے اندر خاصل خاص کوئی مقاشوہ تھا جو یسو مسیح اپنے شاکردوں کو یہ بات سکھا رہے تھے کیا وجہ تھی کہ وہ اپنے شاکردوں کو کہہ رہے تھے حتیٰ کہ یسو وسیح کو اس بات کا پتہ تھا کہ سارا دن یہ میرے ساتھ چلتے پھرتے رہتے ہیں سارا دن جہاں کہی میں جاتا ہوں یہ میرے میرے ساتھ ساتھ رہتے ہیں اب تھک گئے ہیں کمزور ہیں چلو سونے لے لیتا ہوں سب سے بڑا ایماندار ہمیں نظر آتا ہے اور سب سے بڑا ایماندار کون تھا اور ہم رات بھارہ کے بعد کے بعد ہی جو ٹائم ہوتا اس کو ہی رات سمجھتے ہیں لیکن میرے شیزو آج سے پچاس ساٹھ ستف سال پہلے لوگ جو تھے ہمارے عباو جدان جو تھے کہ وہ وقت ہے جس کے اندر خدا ملنے آتا ہے جس کے اندر خدا ملاقات کرنے آتا ہے اور کس رسول کے اندر چودوہ باب اس کی اٹھ سمجھتے ہیں تو ہم نے پڑھا بائیبل مقدس میں لکھا ہے کیا لکھا ہے کیا پڑھا گیا ہے جاگو اور دعا کرو کیونکہ روح تو مستعد ہے لیکن جسم کیا ہے جسم جو ہے جو یہ بازو یہ سب تانگے یہ سارا جسم ہمیں نظر آتا ہے اس کے بارے میں بائیبل مقدس میں لکھا یہ کمزور ہے آمین روح کو کوئی مار نہیں سکتا لیکن یہ جسم فنا ہے یہ فنا ہو جاتا ہے اسے مار سکتا ہے کیونکہ یہ جسم کمزور ہے آمین روح کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا سوائے خدا کے جسم کو کوئی بھی نقصان پہنچا سکتا ہے کیونکہ یہ کمزور ہے بائیبل مقدس میں لکھا جاتو اور دعا کرو میرے عزیزو یہاں پر بائی بل مقدس میں یہ واقعہ ید سمنی باتا ہے اور یہاں پر یہ الفاظ جو ہے کہ یسو نے اپنے شاگردوں سے کہے ہیں اور یسو نے اپنے شاگردوں کو سوتے پایا اور ان کو کہا جا دو اور کیا کرو دعا کرو میرے عزیزو جب ہمیں گوہر عجیل میں دیکھتے ہیں تو وہاں پتہ چلتا ہے یہی الفاظ یسو جا دو اور دعا کرو اپنے کے دو میں ازمائش میں مسئیبت میں تکلیم میں دکھ میں نہ مڑھو میرے عزیزو کیا وجہ ہے کیا سبب ہے آ کر جگانا اور دعا کرنا آ کر یسو مسیح یہ کس طرح کی بات کر رہے ہیں کیا یہ کوئی نئی بات ہے میرے عزیزو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یسو مسیح کوئی نئی بات نہیں کر رہے ہیں بلکہ یہ بات جو ہے یہ نبیوں کے زمانہ سے چلی آتی ہے یہ بات جو ہے نبیوں کے وقت سے چلی آتی ہے اور میرے عزیزو یسو مسیح جو ہے فارمولہ دے رہے ہیں شاکردوں کو اگرچہ آپ کچھ خاص اچیف کرنا چاہتے ہیں اگرچہ آپ کچھ خاص اپنی زندگی میں چاہتے ہیں تو یسو نے اپنے شاکردوں کو فارمولہ دیا ہے جاگو اور دعا کرو میرے عزیزو جب ہم بائی بل مقدس کو دیکھتے ہیں تو بائی بل مقدس کے اندر سب سے پہلے ہم آدم اور ہوا کو دیکھتے ہیں میرے عزیزو جب ہم آدم اور ہوا کو دیکھتے ہیں اور اس حوالہ کو جب دیکھتے ہیں تو بائبل مقدس میں یہ حوالہ جو ہے یہ حوالہ کیا صبح کے وقت ہے کہ شاکرد صبح کے وقت شو رہے تھے نہیں 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 کیا وہ دوپیر کے وقت شو رہے تھے نہیں 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 بلکہ وہ شام کے وقت رات کے وقت شو رہے تھے امین اور میرے عزیزوں رات کے وقت ہی یسو نے ان سے آ کر کہا جاگو اور دعا کرو میرے عزیزوں جب ہم دیکھتے ہیں آدم اور ہوا جو ہے بھاگے ادن کے اندر موجود ہیں اور سارا دن وہ بھاگے ادن کے اندر رہتے ہیں اور آدم اور ہوا آپس میں باتیں کرتے ہیں لیکن بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے کہ شام کے وقت میں یعنی تھنڈے وقت کے اندر جب سورج غروب ہو جاتا تو اُس یہ خداون جو ہے یہ ہوا جو ہے وہ بھاگے ادن کے اندر آتا ہے امین اور جب وہ آتا ہے تو وہ اُسے ملاقات کرتا ہے میرے عزیزوں اگر ہم خیال کریں آج سے کوئی پچاس ساٹھ سال ستر سال پہلے چلے جائیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارے اباؤ و جداد جو تھے وہ قوم سے وقت کے اندر سو جاتے تھے آج کل تو سونے کا جو دستور ہے وہ رات بارہ کے بعد ہے اور ہم رات بارہ کے بعد کے بعد ہی جو ٹائم ہوتا اس کو ہی رات سمجھتے ہیں لیکن میرے عزیزوں از پچاس ساٹھ ستر سال پہلے لوگ جو تھے ہمارے اباؤ و جداد جو تھے جب شام کو دیرہ ہو جاتا تھا جب سورج غروب ہو جاتا تھا تو وہ سونے کی طرف چلے جاتے تھے آمین وہ اپنے گھروں میں چرپائیاں رکھ لیتے تھے اور سونوں کی تیاری کر لیتے تھے سات بجے آٹھ بجے گھروں کے اندر لوگ سو جایا کرتے تھے آمین ساتھ یا آٹھ بجے کے ٹائم پر لوگ سو جایا کرتے تھے اب ساتھ آٹھ بجے آج کے دور میں ہمارے لئے شام ہے لیکن ان کے لئے رات تھی آمین اسی طرح بھائی بل مقدس کے اندر آدم اور ہوا سے جب خدا ملنے آتا تو وہاں پر یہودی طرح کے مطابق تائم پیریٹ جو ہے وہ شام کا ہے لیکن ہمارے لئے وہ رات کا ہے آمین رات کے بعد تھنڈے پہر کے اندر خدا ان سے ملنے آتا میرے زیزو یسو مشی نے اسی لئے اپنے شاگلدوں کو کہا جاگو اور دعا کرو کیونکہ وہ وقت ہے جس کے اندر خدا ملنے آتا ہے آمین جس کے اندر خدا ملقات کرنے آتا ہے آمین اور جب خدا کسی شخص سے ملقات کرتا ہے تو اس کے لئے نئے راستے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں اس کے لئے پن دروازے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں اس کے لئے نجات کے دروازے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں اگر جو خدا سے ملنا چاہتے ہیں تو یسو کے پار ملے کو لے لیجئے ہیں اسے کہا جاگو اور دعا کرو جب ہم جاگیں گے اور دعا کریں گے تو میرا مسیحہ ہم سے ملاقات کرنے آئے گا علیلویہ میرا اور آپ کا زندہ خدا راتوں کے پہروں کے اندر شام کے اوقات میں ہم سے ملاقات کرنے آتا اور میرے عزیزہ بات یہاں پر ختم نہیں ہو جاتی بلکہ جب ہم اس سے آگے دیکھتے ہیں تو بائی پر مکندس کے اندر سب سے بڑا ایماندار ہمیں نظر آتا ہے اور سب سے بڑا ایماندار کون تھا سب سے بڑا ایماندار کون تھا ہاں جی نہیں بندیاں دا پچھئے ایمانداروں کا باپ کون ہے ہون سے ہی تسی پہنچ گئے ہو میرے عزیزہ ابراہام جو خدا کا بندہ ہے جب خدا نے اس سے کہا کہ تو اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ اپنے ناتے داروں کو چھوڑ تو بائی پر بتاتی ہے اس کی عمر پچھتر برس تھی اتنی عمر تھی جی پچھتر برس اس کی عمر تھی اور اس کے ہاں اولاد نہ تھی میرے عزیزہ پچھتر برس ہو گئے ہیں اور اس کے ہاں اولاد نہیں ہے اور پچھتر برس کے ٹائم پیریڈ پہ ہے جب وہ پچھتر سال کا ہو گیا تو اس نے اپنے رشتہ داروں کو اپنے ناتے داروں کو چھوڑا وہ چھوڑ کر نکل پڑا تھا اب جب وہ نکل پڑا تو کئی سال گزر گئے ہیں اور جب کئی سال گزر گئے ہیں تو بائی پر مقدس میں لکھا ہے پیداشتی کتاب کے اندر پندرہ باب میں وہ لکھا ہے کہ ابراہم خدا کی حضوری میں تھا اور ابراہم خدا کی حضوری میں تھا تو وہ وقت جو تھا وہ رات کا وقت تھا کونسا وقت تھا جی رات کا وقت تھا اور رات کے وقت میں ابراہم کی خدا سے بات چیت ہونا شروع ہوئی اسے کہے خدا بن تو مجھے کیا دے گا کیونکہ میرے گھر کا مختار جو ہے میرا نوکر بن جائے گا خدا نے کہا وہ نہیں ہوگا بلکہ وہ ہی ہوگا جو تیرے سلم سے پیدا ہوگا میرے عزیزو بائی پر مقدس میں بہت سارے لوگ اب یہ سوچتے ہوگے کہ وہاں تو رات کا پہر نہیں لکھا لکھا ہے بائی پر مقدس میں کہ خدا نے ابراہم کو کہا کہ جناب بہار نکل کر آن اور آسمان کو دیکھ اگر آسمان کے ستاروں کو گن سکتا ہے تو گنے ستارے دن کے وقت ہوتے ہیں یا راتوں یہ رات کا وقت تھا جب وہ خدا کی حضوری میں تھا یہ رات کا پہر تھا جب وہ خدا سے بات کر رہا تھا اور اس خدا نے رات کے پہر میں رات کے وقت میں کہا آسمان کے ستاروں کو گن سکتا ہے تو گلے ریت کے ذروں کو گن سکتا ہے تو گلے کیونکہ میں تجھے کھوموں کا باپ بنا ہوں گا حلیلویہ میرے عزیزو خدا سے جب رات کے پہروں میں ملاقات ہوتی ہے تو خدا آپ سے وعدے کرنا شروع کر دیتا ہے خدا آپ کی دعاوں کا چواب دینا شروع کر دیتا ہے حلیلویہ میرے عزیزو آج بہت سارے لوگ سالہ سال دعائیں کرتے ہیں لیکن یسو مسیح کے اس دعا کے فارمولے کو نہیں لے دیتے تھے اور ان کی دعائیں سالہ سال سے رکی رہتی ہیں اور ان کے جوابیں نہیں آتی ہیں میرے عزیزو نبیانِ خدا کے لوگوں نے راتوں کے وقت میں خدا کے ساتھ وقت گزارا ہے اگر ہم بھی خدا کے ساتھ رات کے پہر میں وقت گزاریں گے تو برکت ہماری ہے برکت آپ کی ہے برکت آپ کے کمبے کی ہے برکت آپ کے گھرانے کی ہے ہمیں میرے عزیزو خدا نے اس سے کہا کہ میں کیا کروں گا میں تجھے قوموں کا باپ بناوں گا اور میرے عزیزو خدا نے اپنے مکرنہ وقت کے مطابق اور نہ صرف جب ہم اسرہ کی کتاب پڑھتے ہیں تو نہ صرف ابراہام کو یہ وعدہ کیا بلکہ ابراہام کی وجہ سے خدا نے بن اسرائیل قوم کو برکت دینے کا وعدہ کیا ہالیلویہ ہالیلویہ اور میرے عزیزو وہ برکت ایسی تھی جو برکت آج تک دنیا کے اندر چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے اگر آج آپ دیکھیں تو برکت ہر سو ہر طرف آپ کو نظر آئے گی آمین میرا مطلب آپ سمجھ رہے ہوگے آمین برکت جو ہے وہ نظر آئے گی کیونکہ خدا نے ابراہام کی قوم کو برکت دی ہے ہالیلویہ کیونکہ ابراہام رات کے پہروں میں خدا کی حضوری میں وقت گزارتا ہے آمین اور میرے عزیزو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ نبیوں کا سلسلہ یہ خدا کے لوگوں کا سلسلہ یہاں ہی پر تمر ہی جاتا بلکہ بائی بل مقدس میں جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے ایک اور بندہ خدا کا ہے اور وہ بھی رات کے پہر میں خدا کی حضوری میں موجود ہے آمین اور وہ رات کے پہر میں جو موجود ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ ابراہام کی نسل سے چلنے والا ہے آمین اور اس کا نام ہے یکوب آمین میرے عزیزو جب یکوب جو ہے یکوب جو ہے جب اپنے مامو کے گھر جا رہا ہے تو بیرے سما سے ہر آنکھ کی طرف چلا ہے اور راستے میں چلتے چلتے رات ہو گئی ہے اور رات کے وقت جب وہ رات ہو گئی ہے تو رات کو وہی پر اسی بدان کے اندر اسی جگہ پر وہ جو ہے وہ لیٹ گیا ہے اور رات کے وقت کے اندر خدا اس سے ملنے آیا ہے علیلویہ خدا اس سے ملنے آیا ہے اس نے دیکھا کہ ایک سیڑھی ہے جو زمین سے آسمان کی طرف جا رہی ہے اور وہ اس کے ایک سیرہ زمین پر لگا ہے اور دوسرا سیرہ آسمان پر لگا ہے اور اس سیڑھی کے اوپر فرشتگان اترتے چڑھتے ہیں اور سیڑھی کے سب سے اوپر والے حصے پر یہاں خدا کھڑا ہے علیلویہ یہ رات کے پہر کے اندر ہے دن کے پہر میں نہیں ہے لکھا ہے کہ سیڑھی کے اوپر والے سیڑھے پر یہاں خدا کھڑا ہے اور وہ یقوب سے کہتا ہے اے یقوب دیکھ میں ابراہم عزاق کا خدا ہوں اور میں اس لیے آیا ہوں تا کہ تجھے برکت دوں حالیلویہ حالیلویہ میرا جزا میں سمجھتا ہوں جو سیڑھی اس کو دکھائی گئی ہے اصل میں وہ یقوب کی سرفراتی کی سیڑھی ہے حالیلویہ اور یقوب جب وہاں سے اس خواب کو دیکھ کر رات کے پیر میں آگے بڑھا ہے تو یقوب برکت میں پڑھتا چلا گیا ہے دن پہ دن اس سرفرات ہوتا چلا گیا ہے دن پہ دن اس کا گال گلہ مویشی پڑھتا چلا گیا ہے آمین اور میرے عزیزو پھر جب وہاں سے وہ واپسی اپنے بھائی اس ہوں کے پاس لوٹا ہے تب بھی اس کو معلوم ہے کہ رات کے وقت میں خدا کی حضوری میں جانا ضروری ہے کیونکہ وہ ڈرتا ہے اپنے بھائی سے کہ کہیں میں اس کے سامنے گیا تو وہ مجھے باہر نہ دے وہ کہیں میرا قتل نہ کر دے اس کو پتہ ہے میں لفظوں سے الفاظوں سے اس کو منعا نہیں سکتا اس نے اپنے سارے خاندان کو آگے بیج دیا اور بائیبل مکدس 32 باپ بتائش میں لکھا ہے کہ وہ اکیلہ رہا ہے اور وہ اکیلہ ہے اور رات کے پہر میں خدا کی حضوری میں وقت گزار رہا ہے اور میرے عزیزو جب وہ رات کے پہر میں وقت گزار رہا ہے تو وہاں پر کون حن موجود ہوا وہاں پر خدا حن موجود ہوا آمین میرے عزیزو یسو کا یہ بات معلوم تھی اس لئے اس نے اپنے شاکردوں کو بھی سکھایا جاگو اور دعا کرو کیونکہ جب تم جاگو گے تو تمہارے خال کے حقیقی سے تمہاری ملاقات ہوگی جب خال کے حقیقی سے ملاقات ہوگی تبھی تو برکتیں جاری ہوگی تبھی تو شفا نازل ہوگی تبھی تو پندن ٹوٹیں گے تبھی تو چھوے ٹوٹیں گے تبھی تو پریشاریہ کتب ہوگی اور میرے عزیزو ہوا یہ کہ خدا حن موجود ہوا بائی بر مقدس میں لکھا ہے ساری رات خدا کے ساتھ خشتی ہوتی رہی ہے آمین یعقوب کی خشتی ہوتی رہی ہے اور اس نے کہا میں تجھے جانے نہ دوں گا خدا نے اس سے کہا کہ یعقوب دیکھ وہ اپھٹ چلی ہے مجھے مجھے چانے دے میرے عزیزو ہوئے خدا تھے انہوں پہ اپھٹ انچے کادر ڈر رہے ہیں ہے کہ نہیں خدا کو کو کسی بات سے ڈر نہیں ہوتا تو پھر خدا اس بات سے کیوں پریشان ہو رہا ہے کہ وہ اپھٹ چلی ہے مجھے چانے دے لیکن یعقوب کہتا ہے میں تجھے جب تک تو مجھے برکت نہیں دے گا میں تجھے جانے نہ دوں گا اور میرے عزیزو خدا نے اس سے کہا کو پھٹ چلی ہے مجھے کو پھٹ چلی ہے مجھے چانے دے میرے عزیزو وہ جانتا ہے کہ اگر جب کو پھٹ چلی اور لوگوں نے مجھے اس حال میں اس روح میں دیکھا تو وہاں کے اس ٹائم کے لوگ جس طرح کے آج کل کے لوگ ہیں ویسے ہی لوگ وہاں پر بھی موجود تھے اگرچہ وہ خدا کو دیکھ لیتے تو خدا کی مورتیں بناتے خدا کی تصاویریں بناتے خدا کی شفیہ بناتے اور پھر کو بھوچنا شروع کرتے میرے عزیزو خدا کبھی نہیں چاہتا کہ پھٹ پرستی کو فروغ مینے خدا کبھی نہیں چاہتا کہ یہ سارے کام ہو خدا نہ سے کام پھٹ چلی مجھے جانے دے اس سے کہا میں تجھے جانے نہ دوں گا جب تک تک مجھے برکت ہے اس سے کہا تیرا نام کیا ہے اس سے کہا میرا نام یقوب نہیں بلکہ اسرائیل ہوگا حالیلویہ اور میرے عزیزو یہ وقت کوئی دن کا وقت نہیں ہے یہ وقت کوئی دوپیر کا وقت نہیں ہے بلکہ یہ وقت رات کا پہر ہے یہ رات کے وقت میں در ہوا ہے اور میرے عزیزو جب ہم بائیبل مقدس میں دیکھتے ہیں تو بائیبل مقدس کے اندر ایک شخص سینگل نبی ہمیں نظر آتا ہے جب وہ اسرائیل کے پہلے بادشاہ کو مسا کرنے جاتا ہے تو رات پر خدا کی حضوری میں چھکتا ہے جب اسی بادشاہ کو وہ بادشاہ کے ادھے سے اٹھانے کو ہے تو پھر رات پر خدا کی حضوری میں چھکتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ خدا کی حضوری میں رات کے بہر میں جانے سے خدا کی مرضی آیا ہو جاتی آج ہم خدا کی مرضی کو جانتے نہیں اپنی مرضی سے چلنا چاہتے ہیں اگر خدا کی مرضی کو جاننا چاہتے ہیں تو راتوں کو جاگنا شروع کیجئے راتوں کو دعا میں چھکنا شروع کیجئے تو آپ کے رکے ہوئے کام آپ کی بھسی ہوئے پریشانی آپ کے بھسے ہوئے کام ایسے چلنا شروع ہو جائیں گے جیسے کسی نے تکہ مارا ہے حالیلویہ اور میرے عزیزوں یاد رکھیں کہ یہ صرف نبی نہیں کرتے آئے بلکہ جب ہم لوقہ کی انجیل دیکھتے ہیں تو یسو مسیح کے بارے پتا چل جائے اس کے چھے باب کی بائش وی ایک میں لکھا ہے کہ وہ پہاڑ پر چلا گیا لگ ہو کر اور ساری رات پہاڑ پر دعا کر رہا حالیلویہ حالیلویہ میرے عزیزوں کیا یسو کو دعا کرنے کی ضرورت تھی کہ جی کیا یسو کو دعا کرنے کی ضرورت تھی کہ وہ ہمیں سکھا رہا تھا کہ ہمیں ضرورت ہے امین امین کیا یسو کا روزہ رکھنے کی ضرورت تھی وہ ہمیں سکھا رہا تھا کہ ہمیں ضرورت ہے امین اور میرے عزیزوں وہ جب جب دعا کرتا ہے جب جب دعا کرنے جاتا ہے تو وہ ہم انسانوں کو سکھا ہے کہ ہمیں دعا بے چکنے کی ضرورت ہے میرے عزیزوں بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ یسو جو ہے وہ ساری رات پہاڑ پر دعا کرتا تھا اور کئی یہ جگہ پر لکھا ہوا بائبل مقدس ہے اور میرے عزیزوں گت سمنی بات کے اندر میں وہ شاکردو کو یہ ہی کہہ رہا ہے جاگو اور جاگو اور دعا کرو تاکہ مضمائش میں مسیبت میں نہ پڑھو میرے عزیزوں یہ بات شاکردو نے سیکھ لی لیکن میرے عزیزوں کیا وجہ تھی کیا صرف یہی وجہ تھی کہ نبی جو تھے وہ راتوں کے پہر میں خدا کی ذری میں چھ تھے کیا یہ وجہ تھی یہ کوئی اور بھی وجہ تھی جو اس بات کے اندر خاص کوئی مقاشوہ تھا جو یسو مسیح اپنے شاکردو کو یہ بات سکھا رہے تھے کیا وجہ تھی کہ وہ اپنے شاکردو کو کہہ رہے تھے حتی کہ یسو مسیح کو اس بات کا پتہ تھا کہ سارا دن یہ میرے ساتھ چلتے پھرتے رہتے ہیں سارا دن جہاں کہ میں جاتا ہوں یہ میرے میرے ساتھ ساتھ رہتے ہیں اب تھک گئے ہیں کمزور ہیں چلو سونے لے دیتا ہوں لیکن یسو نے یہ کام نہیں کیا میرے شاکردو جو ہے یہ شاکردو جو سوئے ہیں یہ عام سے آج عام صاحب یہاں پر ہیں اور یہ عام لوگ نہیں ہے یسو ان لوگوں کو کیسے چھوڑ سکتا ہے یسو ان کو سکھانا چاہتا ہے کچھ بات سکھانا چاہتا ہے رات کے پیر کے تلق سے سکھانا چاہتا ہے اور وہ کون سی بات ہے بائی پر مقدس میں ایک جی وہ بشہ سلبون سے دخواست پڑھنے میں نمائی کرے جی بڑے گوھر سے سنیے گا اس حوالہ کم ٹھے ٹھر کے پڑھیں گے اور ٹھے ٹھر کر شکھ جائیں گے جی اے کہہنو کمرے کس کر ماتم کرو دوبارہ سے اے کہہنو کمرے مقدس میں لکھائے کمرے کس کر ماتم کرو کمرے کیا کرو کمرے کیا کرو میرے ساتھ آئیے گا کمرے کیا کرو کس کر کیا کر رہے ماتم کرو میرے عزیزہ شکر تو جو تھے آنے والے وقت رسول تھے آنے والے وقت کہہن تھے آنے والے وقت پاسم تھے خدا ان کو سکھانا چاہ کیونکہ یویل کی مورپت خدا نے پہلے سے کچھ ظاہر کر رکھا ہے اور کیا ظاہر کر رکھا ہے اسے کہا اے کہینوں اے پاسمانوں اے گاؤں کے لیڈروں کمر کس کر کیا کرنے پڑی اے کہینوں کمرے کس کر ماتم کرو کمرے کس کر ماتم کرو جی اے مذہبہ پر خدمت کرنے والوں و ویلہ کرو میرے سے تو یسو اپنے شکر کو یوں ہی نہیں کہتا جا اور دعا کرو بلکہ اس سے پہلے یوئن کی معرفت خدا بن نے سائر فرمایا ہے اور کیا سائر فرمایا ہے اس نے کہا اے مذہبہ پر خدمت کرنے والوں تمہیں اٹھنے کی ضرورت ہے تمہیں ماتم کرنے کی واہ ویلہ کرنے کی ضرورت ہے کیوں پڑھئے گا بھائی اے میرے خدا کے خادموں آؤ رات پر ٹاٹ اڑو ہاں جی کیا لکھے گور طلب بھائی کیا لکھا پڑھئے اے میرے خدا کے خادموں آؤ رات پر ٹاٹ اڑو ہاں جی دن کو ٹاٹ اڑو لکھے رات کو کیا کرو رات کو ٹاٹ اڑو رات کے پہروں میں خدا کی حضوری میں آنے کی ضرورت ہے پڑھئے گا بھائی کیونکہ نظر کی قربانی اور تباون تمہارے خدا کے گھر میں موقوف ہو گئے کیونکہ نظر کی قربانیا اور تباون جو ہر وقت خدا کی حضوری میں چلتا رہتا تھا جو مختلف خوش میں خوش ہوئے تھی جو لبان تھا وہ سب کچھ جو حیکل میں چلتا تھا وہ سب موقوف ہو گیا وہ سب کیا ہو گیا ہے موقوف ہو گیا ہے میرے عزیزوں آج دا سیدر عام لوگ بلکہ باسمان حضرات جو ہم یہاں پر کھڑے ہو کر خدمت کرتے ہیں شاید ہماری زندگیوں میں بھی رات کے پہروں کی دعائیں نہیں ہیں جس کی وجہ سے بنی اسرائی قوم مشکلات میں آتی جس کی وجہ سے بنی اسرائی قوم کو کہیے کہ نقصان آت کا سامنا تھا اور میرے عزیزوں آج پاس بنو کے رات کے وقت میں خدا کی حضوری میں نہ جتنے کی وجہ سے مسیح قوم پریشانیوں اور مشکلات کے اندر مطلع ہے پائیبر مکندس میں لکھا ہے کہ سنو ایک شخص کی دعا حب اور راستباز حب اور راستباز بائیبر مکندس میں لکھا راستباز کی دعا سے بہت کچھ ہو سکتا ہے علیلویہ علیلویہ خدا صدوم اور عبورہ کو تباہ کرنے جا رہا ابراہم نے کہا آئے خدا اگر وہاں پچاس ہوئے تو کیا چھوڑ دے گا اگر پچاس راستباز بندے بھی ہوئے تو چھوڑ دوں گا کرتے 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 پانچ دس پانچ دس آخر میں بعد آئی دس بھی نکلے تو میں چھوڑ دوں گا اور میرے عزیزو یاد رکھیں کہ خدا اگر شہر میں ایک اماندار بندہ بھی ہونا تو اس کے وسیلہ بھی چھوڑ دیتا امین ایک میرے عزیزو بائبل مقدس میں لکھا ہے اے کہینو وابے نہ کرو ٹا ٹوڑو رات کے پہر میں کیونکہ خدا کی حضوری سے نظر کی قربانیاں اور تباون معکوف ہو گیا اب وہاں پر ہمارے تباون ہماری توائیں ہیں اب ہماری نظر ہماری قربانیاں ہماری توائیں ہیں جن کی رات کے بہرو ہمیں خدا تک خوشبو جانی چاہیے میرے عزیزو جب ہم دعا کرتے ہیں تو دعا کرتے ہوئے ہمارے بدروں سے پسینہ نکلتا ہے جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہمارے بدروں سے پسینہ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے خارج ہوتا ہے اور جب پسینہ نکلتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری چربی جلتی ہے اور جب نظر کی قربانیا جو تھی وہ جلائی جاتی تھی تو اس سے بھی وہی خوشبو نکلتی تھی جو ہماری چربی جلے سے ہمارے پسینے کے نکلنے کے باعث سے نکلتی ہے اور یہی خوشبو خدا لیتا اور اس سے لطباندوز ہوتا ہے اور میرے عزیزو بائبل مقدس میں لکھا ہے اے کائنوں اے مذہبہ پہ خدمت کرنے والوں وابیلہ کرو اور رات کے پہر میں رات کے پہر میں میرے عزیزو آج کل خدام نے آج کل پاسبانوں نے راتوں کے پہروں کو جاگنا شروع کر رکھا ہے بڑی میند لیکن راتوں کے پہر میں اس لیے جاگتے ہیں کہ کوئی گورا پھسالے کوئی کالا پھسالے جو ہمیں ڈالر دے دے جو ہمیں پاؤنڈ دے دے میرے عزیزو راتوں کو جاگنا ہے تو خدا کے لیے ہمیں جاگنے کی ضرورت ہے آمی نہ سرح پاسبانوں کا بلکہ ہم سب ان کے وسیلت ہیں ہم خدا تک پہنچتے ہیں ہم خدا تک جاتے ہیں خدا کو جانتے ہیں آج وہی غلط دیریکشن میں لگے ہیں تو ہمارا قوم کا کیا ہوگا ہم کون سی دیریکشن میں جائیں گے ہم کس طرف جائیں گے ہمارے پاسبانوں نے آج بزنس شروع کر رکھے اور بزنس کیا ہے بزنس یہ ہے سال کے چار گورے مگاؤ اور گھر پر بیٹھ کر آیا شکر آج پاسبانوں نے گاڑیاں کارے اور بنگلے ایک مینے گورا اندہ تھا اگلے مینے کٹھی لے لے دینے اس تو اگلے مینے گورا اندہ تھا اگلے کار لے لے دینے گھر گھر کے اندر منسٹری کھلی آج میں فیس بک پر ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا اس ویڈیو کے اندر کوئی منڈا جیسی فادری وہ ویڈیو پا رہے ہی گھر جی ہماری فلانی بہن کا گھر ہے اور دو بچے ہیں وہ مرچی سے پانی پاک روٹی کھار میں دل چاہ سوچیا تو میں کمیٹ بھی کرتا میں کہ خدا دے بندی اگر تینو دو کہتے دیکھ اپنے جی دو چار نظار تی روٹی دکھا لیں میرے عزیزو آج ہم ویڈیو بنا بنا کے شیئر کرتے گم آگ کے بھی شیئر کرو میں کہ ہم تیری جی باتا بر جانے آج ہم اپنی جی برنے لگے مسیح کون کا کوئی خیال نہیں آج ہم اپنی جی برنے لگے اپنی کلیسی آج آج باسمان بولتے نہیں اپنے لوگوں صرف کلیسی آج ہماری تی یقی نہ بند ہو جائے ہمارا چندہ نہ بند ہو جائے لوگ کی چودری دینے پادری نو تلی لگے رکھنے میرے عزیزو یاد رکھیں بائبل مقدس میں خادموں کے لیے بات لکھی ہے کہ خادموں کو اٹھ کڑا ہونے کی ضرورت ہے اس لیے نہیں کہ ہر مینے گورے پروگرم کرائی اس لیے نہیں کہ ہر مینے فریقہ تو تک دی عورب تو تک دی امریکہ تو گورے بلالی نہیں اس لیے کہ اپنے گورے کو راجی کر لیں اور ہمارا گورہ مشرقی ہے ہمارا گورہ میں بھی ایک گورے کو جانتا ہوں میرے کل بھی ایک گورہ ہے پر میرا گورہ مشرقی ہے امی امی او بھئی یہ سو کارا سی کے گورہ یہ سو کارا سی کے گورہ یسو فریقہ تھے نہیں آیا بولے یسو فریقہ تھے آیا تھا تو یسو کہا سے آیا تھا یسو یودیوں میں ستہ نا تو یودی گورے اندلے کا گارے ہمارا یسو بھی ایک ہے جس کا نام یسو وسی بادشاہوں کا بادشاہ شہنشاہ کا شہنشاہ حللویہ حللویہ میرے عزیزو یاد رکھیں کہ خادموں کو بھی اس بات کا خیال کرنے کی ضرور اور پھر ہمیں بھی اس بات کا خیال کرنے کی ضرور یسو نے یوں ہی نہیں اپنے شگردوں کو کہا جاغو اور دعا کرو اور پھر آگے شگردوں نے بھی یہی کیا شگردوں نے بھی یہی کیا شگردوں نے کیا کیا پترس اور ایک لنگڑا شخص ہے جو چل نہیں سکتا آمین اس نے کچھ ملنے کی امید سے ان کی طرف دیکھا بھائی بھائی ملکہ جس میں لکھا ہے پتروں سو یوہنہ نے کہا پس سونا اور چاندی ہمارے پاس سونا اور چاندی ہمارے پاس براج دے پادرین تو گھٹی تو کھلے گارلی نہیں چرچ بن جاوے کلیسی آجاوے پادرین صاحب نے گھٹی لینے ہدیعہ دے دے اور پادرین صاحب نے اپنا کار بنانا ہے اپنا گرچہ بنانا ہے جو کچھ بھی کر رہے لیکن میرے سو وہ رسول ہے وہ مانگتے رہی ہیں لیکن لوگ ان کے رام سامنے اپنی زمین چاہی آتے بیج کر پیسہ لاکر رکھ دیتے ہیں ایمین اس نے کہا پترہ صحیح انہ نے سونا انچاندی ہمارے پاس رہی ہے پچھو کچھ ہے تجھے دیئے دیتے ہیں اس نے کہا بس یسو مسیح کے نام پہ اٹھ اور چل پھر بائبل کہتی ہے کہ وہ اسی وقت اٹھ چلنا پھر شروع میرے جی تو رہا نو گورا کھالے دے جائے رفاق کا ہون گیا تک گورا تے آکھ آکھے کہا بھائی اٹھ تے چل پر تے چل پھر پھر شروع ہو جائے گا پر پاکستانی خادم کو لنی ہو رہا کہ ہو گا انہ نو تو راتیں خدا کے ساتھ گزاری ہے لیکن پاکستانی خادم نے یا دوسرے تیسرے خادم نے راتیں خدا کے ساتھ نہیں گزاری تو کیسے کہا دیں گے جو کچھ ہمارے پاس ہے ہوئے گا تو دیا گے نا بھائی جب ہمارے ساڑھے پھلے کچھ نہیں دیا گے بھر کی پاکستانی یحنہ نے کہا اٹھ ہو چل پھر وہ اسی وقت اٹھ کر چلنے پھر نہیں لگا میرے عزیزوں اس نے یہ بات سمجھ لی ہے انہوں نے یہ بات جان لی ہے انہوں نے یہ بات سمجھ لی ہے کہ راتوں کے پہر میں جاگنے سے کیا برکت ملتی ہے راتوں کے پہر میں جاگ پر کیا حاصل ہوتا ہے انہوں نے جان لیا ہے اور نہ صرف انہوں نے جانا بلکہ اس کے ساتھ بالوس اور سلاس نے بھی جان لیا ہے پائی بل مقدس میں لکھا وہ قید خانہ میں موجود ہیں اور قید خانہ کے اندر ان کو زنجیروں میں چکڑا ہوا ہے اور وہ پائی بل مقدس میں